بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکل والوں کے لئے زبردست مثال ہے ہم تربوز خریدتے ہیں مثلا پانچ کلو کا ایک دانہ جب اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چھلکہ اتارتے ہیں پانچ کلو میں سے کم از کم ایک کلو چھلکہ نکلتا ہے یعنی تقریباً بیس فیصد کیا ہم افسوس ہوتا ہے کیا ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں نہیں بلکل نہیں یہی حال مالٹے کا ہے ہم خوشی سے چھلکہ اتار کر کھاتے ہیں حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے مگر چھلکہ پھینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی ہم مرگی خریدتے ہیں زندہ ثابت مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے بال کھال پیٹ کی علائش نکال کر پھینک دیتے ہیں کیا اس پر دکھ نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا تو پھر چالیس ہزار میں سے ایک ہزار دینے پر ایک لاکھ میں سے دھائی ہزار دینے پر کیوں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے حالانکہ یہ صرف دھائی فیصد بنتا ہے یعنی دو سو روپے میں سے صرف دھائی روپے سو روپے میں سے صرف دھائی روپے یہ تربوز کیلے آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹھلی سے کتنا کم ہے اس سے زکاة فرمایا گیا ہے یہ پاکی ہے مال بھی پاک ایمان بھی پاک دل اور جسم بھی پاک اور معاشرہ بھی خوشحال اتنی معمولی رقم یعنی چالیس روپے میں سے صرف ایک روپیا اور فائدے کتنے زیادہ عجر کتنا زیادہ برکت کتنی زیادہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو مجھے فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں